تعلیم کا فائدہ کہتے اچھا تو آپ کے گھر میں مویشی بھی ہیں بھیڑ بکریاں بھی ہیں گائے بھی ہیں چھو سب کہتے جی ہے کہتے اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا گھر کافی بڑا ہے چھو سب کہتے جی گھر تو کافی بڑا ہے میرا کہتے اس کا مطلب ہے کہ آپ مالدار آدمی ہیں چھو سب کہتے جی مالدار تو ہوں تو کہتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زمینیں وغیرہ بھی ہیں چھو سب کہتے زمینیں بھی ہیں کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو محنت اور دعا کرنی سکھائی ہوئی ہے کہتا ہے یہ تو ہے کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کے والدہ تھی وہ بڑی شریف عورت تھی کہتا ہے جی بڑی دعا گو بڑی دعائیں کرنے والی عورت تھی کہتے ہے آپ کے والد بھی بزرگ ہوں گے یہ کیسے پتا چل رہا ہے آپ کو سارا کچھ کہتا ہے یہ ہوتا ہے فلسفہ یہ ہوتی ہے لوجک یہ اس کو کہتے ہیں منطق کہ میں نے آپ سے صرف ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ کے گھر میں کتا ہے آپ نے بتایا ہے تو اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ امیر آدمی ہیں آپ کے گھر میں مویشی بھی ہیں آپ کی زمینیں بھی ہیں اور آپ کے والدین شریف لوگ تھے تو دیکھیں اس کو منطق کہتے ہیں کہ ایک چیز پوچھی اور آپ کے پورے خاندان کا میں نے حسب نصب نکال دیا چوہر سب کہتے ہیں یہ تو منطق تعلیم یہ تو بڑی پاورفل چیز ہے مجھے بھی آنی چاہیے لیکن تم سولہ سال ہو گئے ہیں تمہیں سیکھتے ہوئے مجھے تو تھوڑی دیر میں سمجھ آ گئی ہے اب چوہر سابد ہے اگلے دن کرتا پہنا خصہ پہنا گاؤں میں نکل گئے کہ کسی کو میں بھی تعلیم سکھاؤں منطق سکھاؤں اب کوئی کابو نہیں آ رہا تھا چوہر ساب گھر واپس آگے بڑے اداس تو ان کا جو ملازم تھا شرفو وہ ان کی ٹانگیں دبانے لگ پڑا چوہر سابد کہتے ہیں شرفو کچھ تعلیم حاصل کرلو تم بھی کہتے ہیں چوہر سابد تعلیم کا فائدہ کیا ہوگا کہتے ہیں اس سے تمہیں منطق آئے گی کہتے ہیں منطق کا کیا مطلب ہوتا ہے چوہر سابد؟ کہتے ہیں آگئی کہتے ہیں جی آگئی کا کیا مطلب ہے چوہر سابد؟ کہتا ہے اس سے آپ کے لا شعور میں شعور کی کھڑکیاں کھلے گی کہتا ہے چوہر سابد میں پڑے علی خیابندہ نہیں ہے منوہ آسان لفظ ناج دسو کہندے ہیں اچھا ایک گالت دس تو آڈے کار کتا ہے اچھا صاحب پریشان ہوگے کہ اس کو میں آگئے کیا کہوں؟ شرستہ کہتے شرفو کل تو تو جاب تے نہیں آنا وہ کہندے جی میرا کی قصوری ہے دویچ کہندے دکھو اے اندرہ تعلیم بنو اکو سوال تو پتا چل گیا ہے کہ تیرے والدین شریف لوگ نہیں بھارل یہ لذیفہ تھا شانی آپ کا جزاک ہے